اے گائز سواگت آپ سبھی کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل آئی ٹی فارمڈیشن کلاسس میں تو گائز آج کے اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے بہت ہی ساندار اور اپیوگی ٹاپک کے بارے میں اور گائز آج کے اس ویڈیو میں ہم اسپیسلی چرچہ کرنے والے ہیں کہ یدی ہمیں اپنے لکسیکیور اگریسر ہونا ہے تو ایسی کونسی تین چیزیں ہیں جن کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے گائز تو آج کا ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ ایمپورٹین رہنے والا ہے آپ لوگ اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھے گا اور گائز یدی آپ لوگ ایٹی ای ای اگزام سے ریلیٹیڈ ایٹی ای جوب سے ریلیٹیڈ ایٹی ای کیریئر سے ریلیٹیڈ موٹیویشن ریگولر پرابت کرنا چاہتے ہیں تو جڑے رہیں ہمارے ساتھ ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ سبھی مہتپون ویڈیوز آپ کو ریگولر ملتے رہیں تو گائز سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو دیکھے یار گائز ہر کسی انسان کا اپنا ایک ڈریم ہوتا ہے اپنا ایک لکسے ہوتا ہے اپنا ایک گول ہوتا ہے اپنا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے اور اس ٹارگیٹ کو کہیں نہ کہیں ہر ایک انسان پرابت کرنا چاہتا ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس ٹارگیٹ کو اس لکسے کو جو اپنا ایم ہے اپنا مین ادیس سے ہے اس کو پرابت کرنے کے لیے ایسی کونچی تین چیزیں ہیں جن کو ہمیں ہمیسا یاد رکھتے ہوئے اپنے مائنڈ میں جو ہے فٹ کر کے رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے لکسے کی اور ہمیسا اگرسر ہوتے رہیں تو گائز دیکھیں یہاں پہ سب سے فہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمیں خود کو فٹ رکھنا چاہیے اگر آپ کو اپنے لکسے کو حاصل کرنا ہے تو فرسٹ یہ چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہمیسا فٹ رکھیں گائز آپ سمجھ سکتے ہو آپ نے سنا ہوگا کہ لائف میں پہلا سکھ نیروگی کایا لائف میں کیا ہوتا ہے پہلا سکھ نیروگی کایا تو یہاں پہ دیکھیں یدی اپنا سواستے بڑھیا رہے گا ہم ساریرک روپ سے ساتھی ساتھ مانسک روپ سے فٹ رہیں گی تو کہیں نہ کہیں ہم بہت ہی ساندار انرجی کے ساتھ اپنے لکسے کی اور بڑھ پائیں گے تو گائز فرسٹ پوئنٹ یہاں پہ ہم سبھی کے لئے موسٹ ایمپورٹنٹ یہی ہے کہ ہم جو ہے ہمیسا اپنے آپ کو فٹ رکھیں گائز اس کے بعد میں سیکنڈ پوئنٹ پہ میں نے رکھا ہے کہ لگاتار اپنے نولیس کو بڑھاتے رہے ہیں گائز گیان کا کوئی انت نہیں ہے گیان جتنا آپ سیکھنا چاہو اتنا سیکھ سکتے ہو تو لگاتار جو ہے اپنے نولیس کو بڑھاتے رہیں اپنے گیان کو بڑھاتے رہیں نئی نئی سکلز جو ہے وہ ویلڈ اپ کرتے رہیں نئی نئی کانسیپٹ کلیر کرتے رہیں جو بھی آپ کا راستہ ہے جو بھی آپ کا لقصے ہے اس کے لئے جو بھی ریکوائیڈ نولیس ہے جو بھی آپ کو گیان چاہیے اس کو آپ لوگ جو ہے لگاتار سیکھتے رہیں اس کے بعد میں گائز تھرڈ پوئنٹ آتا ہے اپنے آپ کو creative mindset والا بنائیں دیکھیں آر بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں اپنے mind کو creative set والا نہیں بناتی وہ کیا ہے تھوڑا سا laziness یا talent type کا mindset بنا کے رکھتے ہیں تو آپ لوگ کوشس کریں اپنے mindset کو change کرنے کی گائز کہتے ہیں کہ change your thoughts, change your life اگر آپ لوگ اپنے mindset کو change کرتے ہو اپنے thoughts کو change کرتے ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کی life change ہونے کے chances بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو گائز کوشس کریں اپنے mindset کو تھوڑا سا رچناتمک بنائیں creative کا مطلب ہے یہاں پہ رچناتمک مطلب کچھ کرم کرنے لائک اپنے mindset کو بنائیں آپ لوگ نئے نئے experiments کریں نئے نئے چیزوں کو جاننے سیکھنے کی کوشس کریں نیا work کرنے کا جو ہے mindset build up کریں کہ ہاں یار یہ challenges جو ہے میں ضرور سوکار کروں گا اور یہ لقصے میں ضرور حاصل کروں گا تو ایسا creative mindset جو ہے اپنا بنائیں تاکہ آپ جو ہے اپنے لقصے کی اور aggressor ہو سکیں تو گائز یہ تین پوئنٹ میں نے بتائیں first point ہمیشہ خود کو اپنے آپ کو fit رکھیں لگاتار second point ہے لگاتار اپنے knowledge کو بڑھاتے رہیں اور third point ہے گائز اپنے آپ کو creative mindset بہت ہی important ہے اپنے آپ کو creative mindset بہت ہی important چیزیں آپ لوگوں کو بتائیں آج کس ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے آپ سے next ویڈیو میں نئے information نئے motivation نئے knowledge کے ساتھ اپنے کے لئے آپ سبھی کو بہت بہت دھنیواد